السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ خواب کی نشانی اور علامت کیا ہے کون سے وقت کے خواب سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں یعنی ہم جو خواب دیکھتے ہیں تو ہم کیسے فیصلہ کرے کہ یہ خواب ہمارے لئے سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ خواب کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے یا پھر ویسے ہی ایک جھوٹا خواب ہے اس چیز کو آج اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خواب کی کیا حقیقت ہے ان ساری چیزوں کو اچھے سے سمجھئے گا دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ خواب تین طرح کے انسان کو نظر آتے ہیں ایک وہ خواب ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کے لئے بندے کے لئے ایک بشارت ہوتی ہے اور ایک خوشخبری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو خواب میں وہ چیزیں دکھلا دیتا ہے اور وہ چیزیں اس انسان کو نظر آ جاتی ہے جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے جو معاملات اس کے ساتھ ہونے والے ہیں اللہ رب العزت وہ چیزیں اسے خواب میں دکھا دیتا ہے اور وہ چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہے اب چاہے جو بھی خواب میں نظر آ رہا ہوں تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو خواب میں دکھلا دیتا ہے اچھا یہ جو خواب نظر آتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے خواب میں تو یہ بہت کم لوگوں کو اور بہت نیک اور متقی لوگوں کو یہ خواب نظر آتے ہیں جو لوگ دل کے سچے ہوتے ہیں ایمان میں مضبوط اور پختہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنے والے یہ جو چیزیں اور عامل کرنے والے لوگ ہیں اس طرح کے خواب جو ہے اکثر ایسے لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کی فکروں کی بنیاد پر اور ان کے تفکرات کے بنیاد پر اور ان کی دینی خدمات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی انہیں خواب میں بشارتیں سنا دیتا ہے اور ان کو اچھے خواب نظر آتے ہیں دوسرا جو خواب ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یعنی شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات اور شیطانی خواب اور اس طرح کا خواب کے آدمی اس خواب کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ میں نے کیا دیکھا اور اس خواب کو بھول گیا اور اسی طریقے سے کچھ حصہ کہیں کا دیکھا کچھ حصہ کہیں کا دیکھا کچھ نظارہ کہیں کا دیکھا اور پوری رات اسی چیز میں گزر گئی تو یہ شیطانی ایک خیال یا جس طریقے سے شیطان انسان کو بیداری کے حالت میں بہکانے کی یا وسوسوں میں مقتلع کرنے کی یا پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خواب نیند کے حالت میں بھی انسان کو ستانے کی اور پریشان کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو دوسرا خواب اس طرح ہوتا ہے کہ اس شیطان کے طرف سے ہوتا ہے اسے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بڑے عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں ڈر جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے دل کی دھڑکنیں بڑی تیز ہو جاتی ہیں جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں تو یہ جو خواب ہوتے ہیں جو اکثر و بہشتر ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں یا کوئی جو پورا خواب دیکھا گیا ہے یہ پورا خواب اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ معاملہ ہوا کیا ہے تو یہ بھی ایک شیطانی خواب ہوتا ہے اسی طریقے سے تیسرا جو خواب ہے تیسرا خواب اور اس کی جو قسم ہے وہ انسان کی نفس کی طرف سے ہے یعنی جو بندہ جو چیزیں دن میں سوچتا ہے دن میں کرتا رہتا ہے اور جو اس کے معمول بنا ہوا ہے اور جس چیز پر وہ زیادہ غروف فکر کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں بازے مرتبہ خواب میں اسے نظر آنے لگ جاتی ہے اور ساری چیزیں اس کی ایک تصویر اس کی ایک ویڈیو پورے ذہن میں پوری رات چلتی رہتی ہے اور ان ساری چیزوں کے اندر وہ مصروف ہو جاتا ہے گویا کہ اسے احسا لگتا ہے کہ بس ساری چیزیں میں جو دن میں کر رہا ہوں وہ ساری چیزیں اسے رات میں کرتے ہوئے اور ہوتے ہوئے نظر آتی ہے تو یہ تو کوئی احسا نہیں ہے کہ بس یہ پورا ہونے والا ہے پہلی جو چیز ہے جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے تو وہ ایک سچا خواب ہوتا ہے دوسرے جو خواب ہے جو شیطانی خواب ہے وہ انسان کو جو ہے غم میں یا کسی پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کا جب خواب دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگے اور تیسرے جو خواب ہے انسان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو دن میں کام کرتا ہے یا جو دن میں اس سے کسی سے انبن ہو گئی کسی سے لڑایا ہو گئی یا کسی سے کچھ معاملہ ہو گیا تو وہ چیزیں وہ دیکھتا رہتا ہے تو اس خواب کے تعلق سے بھی ہمیں زیادہ پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے تو یہ تو خواب کی تین قسمیں ہو گئے اچھا جن لوگوں کو خواب رات کے آخری حصے میں آتا ہے اور رات کا جو آخری پہار ہے جس کو تحجد کا وقت کہا جاتا ہے تین بجے دو بجے دھائی بجے یہ جو وقت ہے اس وقت میں انسان کے جو آزہ ہے پرسکون ہو جاتے ہیں دل جو ہے بالکل دل اور دماغ جو ہے تمام تفکرات سے خیالات سے سو چو بھی سے ویچار سے فکروں سے بلکل ایک دم جو ہے پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا بدن ایک بلکل پرسکون ہو جاتا ہے اور ہر آزہ اپنی جگہ پر مطمئن ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو آخری وقت میں جو خواب آتے ہیں وہ زیادہ تر سچے ہوتے ہیں اس لیے کہ اس وقت جو چیزیں نظر آتی ہے تو ایک اچھے خواب ہی کی صورت میں نظر آتی ہے نہ یہ کہ انسان جو چیزیں سوچ رہا تھا وہ نظر آئی جس چیز میں ملوث تھا وہ چیزیں اسے نظر آئی یا شیطانی وساویس جو دن میں اس کے خیالات میں چلتا ہو یا پھر جو ہے بعض مرتبہ انسان لات میں زیادہ کھانا کھا لیتا ہے یا اس کے پیٹ میں قبض بنی رہتی ہے اور پھر اس کی گرماہت کی وجہ سے اور قبض کی وجہ سے یا بدن میں جو گرم کھانا گیا ہے گرم چیزیں کھائی گئی ہے وہ ساری چیزیں رات کے شروعی حصے میں سب چیزیں کام کر رہی ہوتی اور پورا بدن کام کر رہا ہوتا ہے تو ساری چیزیں تو نہیں ہوتی رات کا جو آخر حصہ ہے اس وقت میں ہر چیز اپنی جگہ پر ایک پرسکون طریقے سے ٹھیر جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ زیادہ تر سچے ہوتے ہیں اچھا بازمہ تبہ رات کے پہلے حصے میں یا رات میں کسی وہ وقت تک خواب دیکھ لیا گیا خواب نظر آیا ہے تو وہ بھی وہ بھی سچا ہو سکتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اسی وقت میں دیکھا ہوا خواب سچا ہوتا ہے بلکہ دن میں اگر کوئی سو گیا اور اسے نین آ گئی اور اسے خواب نظر آ گیا تو وہ خواب بھی سچا ہو سکتا ہے یہ انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دن کا خواب سچا نہیں ہوتا ہے دن کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے اور رات کے شروع کا حصے کا دیکھا گیا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے کسی نے رات کے شروع میں خواب دیکھا اور اگدم سے نین جگہ گئی ٹائم دیکھا تو بارہ بجرے ایک بجرے تو اسی صورتحال میں بھی اگر کسی نے خواب دیکھا تو وہ خواب بھی سچا ہو جاتا ہے اچھا ہمیں بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں ڈراؤنے بڑے آجیب و غریب خواب نظر آتے اور ہم ڈر جاتے ہیں بہت سے بچوں کی شکایت ہوتی ہے وہ سکھواتین کی شکایتیں ہوتی تو اسی صورتحال میں ہمیں رات میں سونے سے پہلے چار قن پڑھ کر کے آیت القرصی پڑھ کر کے سور فاتحہ پڑھ کر کے اور جو ہے جو دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ تعمات من شر ما خلق یا اعوذ باللہ پڑھ کر کے اور پھر اپنے بدن کو پر دم کر کے اور پھر سوئے اور سونے کی دعا پڑھ کر کے سوئے ہو سکے تو باوضو سوئے باوضو نہیں سو سکتے تو کم سے کم یہ ایک مختصر سا عمل ضرور کرے درشریف پڑھ کر کے سوئے یا استغفار کی تسبیح پڑھ کر کے سوئے یا پھر جو ہے کلمے کی تسبیح پڑھ کر کے سوئے تسبیح فاطمہ پڑھ کر کے سوئے یعنی ان معمولات میں سے جو بھی عمل ہم کر سکتے ہو جو ہماری لئے آسان ہو جا یا جو ہمارا عمل چل رہا ہو لیکن ہمیں پھر بھی خواب نظر آتے ہو تو آیت القرصی اور چار قل اس میں شامل کر لی جائے اور ان کو بھی پڑھا جائے سورہ تبارک اللہ دی پڑھ کر کے سوئے تو ان چھوٹے چھوٹے معمولات کا ہم احتمام کریں انشاءاللہ ہم برے خواب سے بچیں گے اور اچھے خواب نظر آئیں گے اور برے جو خواب نظر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمالے گا تو اس کے لئے کو شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ